جناب شہزادہ کاسم کی آمد ساتھ شابان سن سن تالیس ہجری کو مدینہ منورہ میں ہوئی جناب کاسم کے والد بزرگوار نواز سائے رسول امام حسن علیہ السلام ہے اور والدہ محترمہ کا نام سلمہ بنت عمرہ القیس تھا لیکن آپ سلام اللہ علیہہ تاریخ میں اپنے لقب ام فروہ کے نام سے جانی اور پہچانی جاتی ہے بی بی ام فروہ مادر شہزادہ علی ازغر بی بی رباب سلام اللہ علیہہ کی بہن تھی جناب کاسم صرف تین برس کے تھے کہ اپنے بابا امام حسن علیہ السلام کے سائے سے محروم ہو گئے تھے اپنے بابا کی شہادت کے بعد آپ نے اپنے چچا امام حسین علیہ السلام کے جوار میں پرورش حاصل کی اور آپ نے کم سینی میں ہی قرآن حفظ کر لیا تھا اور ایسے لہنے دعودی سے تلاوت کیا کرتے تھے کہ آپ کی تلاوت کو سننے کے لیے مسجد میں لوگوں کا جمع غفیر لگ جایا کرتا تھا آپ نے اپنے بچپن میں اپنی پھپی جناب زینب سے اپنی دادی جناب فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہہ کا خود بائے فدک سنا تو فوراں ذہن نشین کر لیا جناب کاسم کو علم اور شجاعت دونوں ورسے میں حاصل ہوا جناب کاسم نے اپنی جنگی تربیت اپنے چچا مولا عباس سے حاصل کی امام حسن نے اپنی شہادت سے پہلے اپنے بھائی حسین کی نصرت کی اجازت کے لیے ایک تحریر لکھ کر کپڑے میں لپیٹ کر اپنے بیٹے جناب کاسم کے بازو پر باندھی جسے روز آشور اپنے چچا سے جنگ کی اجازت نہ ملنے پر اسی تحریر کو دکھا کر اپنے چچا سے جنگ کی اجازت لی اور ایسی جنگ کی کے عشقیہ کو اپنے دادا علی یاد دلوا دیئے اور کئی ملاؤنوں کو واصل جہنم کر دیا بلاخر عشقیہ نے تنگ آ کر دھوکے سے گھیر کر شہید کر دیا اور جناب کاسم اپنے بابا کی طرف سے اپنے چچا کی نصرت کرتے ہوئے اسلام پر اپنی جان کو قربان کر دیا سلام ہو عظمت شہزادہ کاسم ابن حسن پر السلام علیکم آپ تمام لوگوں کے پیار کا بہت شکریہ جو آپ نے فیس بک ویڈیوز پر دیا بس اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل عدیل حیدر کو بھی پیار دیجئے اور ڈیلی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے تو ابھی یوٹیوب پر جا کر عدیل حیدر سرچ کریں یا ہمارے فیس بک پیچ پر واج ناو کے بٹن پر کلک کریں اور اسی طرح جڑے رہیں شکریہ